موسیقی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو ارمینیا اور ازربیجان کے بیچ میں جو یود چل رہا ہے اس کے بیچ میں ڈرونز کا کافی زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے سپیشلی آم ڈرونز کا جو سٹرائک کرنے کے اندر کے پیبل ہوتے ہیں اور ازربیجان کی طرف سے ترکی کے اندر بنے ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے تو ایسے میں انڈیا اس کو بہتی نزدیکی سے دیکھ رہا ہے اور ٹوپ ملٹری لیڈرشپ جو انڈیا کی اس کے دیکھ رہی ہے اس کا یہ ماننا ہے کہ اکیلے انمینڈ ایریل وہیکل کسی یود کو نہیں جیت سکتے ایئر چیف مارشل آرکیس بدھوریا نے کہا کہ انڈیا کے پاس بھی یہ ساری کیپیبلٹی ایویلیبل ہے سپیشلی اگر بات کریں اسرائیلی اوریجن ہاروپ اور ہارپی سوسائیڈ ڈرون جو دشمن کے ایریے کے اندر جا کے اور وہاں پر بوم کی طرح سے گرتے ہیں لیکن ان کا ماننا ہے کہ یو ایوی اکیلی کافی نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ اینیمی کے ایکشن کے لیے بہت ہی زیادہ سسیپٹیول ہوتی ہے تو ایسے میں مکس اوپ ویپن کے اندر ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور ایئر چیف نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اسی یود کے اندر دیکھا ہے کہ اس ڈرونز کی بہت سی لیمیٹیشن بھی دیکھی گئی ہیں اور جتنے بھی ڈرونز اس کے اندر جاتے ہیں تو کچھ ایک پرسینٹج سفلتہ حاصل کرتی ہے بلکہ باقی اینیمی کے دوارہ مار گرائے جاتے ہیں تو ایسے میں ہمیں کمبینیشن کا استعمال کرنا ہوگا جس کے اندر ڈرونز بھی ہوں گے اور ادر چیزیں بھی شامل ہوں گی اور تب ہی ہم یود کو جیت سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ارمینیا اجربیجان کے کنفلکٹ کو دیکھنا کافی زیادہ روچک ہے اور ہم اسے کافی نزدیکی سے دیکھ بھی رہے ہیں سپیشلی میڈیا کی کوریز کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ ہے اسے ابزرب کر رہی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ڈرونز کی کافی لیمیٹیشن جرور ہے لیکن وہ کسی بھی کنفلکٹ کے دوران بیلڈ اپ کرنے کے لیے بہت ہی بڑا رول نبھا سکتے ہیں اور ساتھ ہی کہا کہ ڈرون ایک بہت بڑا رول نبھا سکتے ہیں سرویلینس اور انٹیلیجنس گیدرنگ کے اندر لیکن اگر کنفلکٹ بیلڈ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں ان کا رول اتنا زیادہ نہیں رہتا جتنا پہلے رہتا ہے کیونکہ یہ اینیمی کے ایکشن کے پرتی بہت زیادہ سسیپٹیبل ہوتے ہیں یعنی کہ انہیں جلدی مار گرائے جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دے کہ انڈیا سوچ رہا ہے تیس آرمڈ ایمکیو نائن یوے بی امریکہ سے خریدنے کے بارے میں جس کی قیمت مانی جا رہی ہے 3 بلین یو ایس ڈولر ہوگی اور ایسے میئر چیف نے کہا کہ ہم اس کے اوپر بھی گور کر رہے ہیں اور ابھی فائننس کو بھی دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ دوستو ایک توپ آفیسر نے بتایا ہے کہ ڈرونز کے کیس کے اندر ان کا کوسٹ بہت زیادہ ہے سپیشلی اگر ہم ان کے ایشو کو دیکھے تو اور ساتھی جہاں تک کیپیبلٹی کی بات آتی ہے تو اس کا خود کا ایک الگ کوسٹ ہوتا ہے اور ابھی ہم فائننل ایسیسمنٹ تیار کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ڈرون کو خریدے اور سارے فیکٹر کے اوپر گور کر رہے ہیں اور دوستو اگر انڈیا اس 3 بلین ڈولر ڈیل کے ساتھ آگے جاتا ہے یو ایس سے آم ڈرونز خریدنے کے لیے تو یہ ابھی تک انڈیا کے دوارہ خریدے گئے ڈرونز کے اندر سب سے بڑی ڈیل ہوگی اور اس کے علاوہ بھے ابھی تک اسرائیلی ٹیکنولوجی کا ہی استعمال کرتا آیا ہے اور اگر انٹرنل ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو ہم بھی آم ڈرونز تیار کر رہے ہیں گھاتک یو سی ایوی کے اوپر کام چل رہا ہے اس کے علاوہ دوستو اسرائیلی اور ایزن یو ایوی کو بھی اب ویپنائز کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے دنیاواز جائے ہند